محمد اظہار الحق صاحب بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں پوچھتے ہیں کہاں ہو وہ گھر بیٹھا ہے مگر کہے گا بزی شیر پاوپول سے گزر رہا ہوں گوھر کیجئے کیا اکثر ایسا نہیں ہوتا وعدہ خلافی ہمارا معمول ہے ملاورد ناروہ منافع خور ٹیکسٹوری پڑوسی اور اکابرہ کے حقوق سے غافل یہ سب برائیاں ہماری پہچان بن چکی ہیں ہماری ٹریفک کے قانون اور انسانیت کے موں پر تماشا ہے وقت کی پابندی حکمرانوں سے لے کر آدمی تک ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کے ہمارے مذہب میں مماند کی ہے اور وعید سنائی ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی مدارس کی تعداد کسی بھی مسلمان ملک سے زیادہ ہے تبلیغی جماعت کا عالمی مرکز ہمارے ملک میں واقع ہے ہر مسلک کی تبلیغی جماعتیں شہر شہر گاؤں گاؤں محلہ محلہ گلی گلی تن رات پھر رہی ہیں مسجدوں میں زبا شام قرآن پاک اور احادیث کے درست دیئے اور سنے جاتے ہیں جمعے کی نواز کے لیے اس قدر نمازی ہوتے ہیں کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی باپردہ خواتین ہر سال لاکھوں پاکستانی عمرے اور حج سے فیضیاب ہوتے ہیں غریب سے غریب خاندان بھی بڑی عید پر قربانی کرتا ہے ہماری خواتین آئے دن آئیتِ گریمہ کے حوالے سے اور ملاد کے سلسلے میں مقدس محفلیں منقت کرتی ہیں محرم میں ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں روتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے اسوا پر چلنے کا عظم کرتے ہیں حرمتِ رسول پر اہلِ بیعت اور صحابہ پر جان قربان کرنے کے لیے ہر پاکستانی مسلمان جس مسلک کا بھی ہے ہر گھڑی تیار بیٹھا ہے کشمیر، فلسطین، چیچنیاں اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم خون کے آسر ہوتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد کوئی مزاگ میں بھی کرے تو ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ٹینشن پھیل جاتی ہے تیسری انتہا دیکھئے عوام نے سیاسی جماعتوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خوب استعمال کریں اگر کوئی اپنے لیڈر کے بارے میں کھلم کھلا دن دہارے کہتا ہے کہ اللہ کے عباد جو ہستی ہے یہی لیڈر ہے تو کسی کے کان پہ جون نہیں رینگتی کوئی کہتا ہے کہ عمرے پہ کیوں گئے ہو میرا ساتھ دو کوئی کہتا ہے حج پہ جانے سے زیادہ ضروری اس کے لیڈر کا استقبال ہے کسی پارٹی کے سٹیج سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ دنیا میں والدین وہ ہی عظیم ہیں ایک آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دوسرے اس پارٹی کی لیڈر کے والدین اس گستاقی پر اس پارٹی کے صفحے اول کے رہنما سٹیج پہ کھڑے مسکرا مسکرا کر تالیاں بچاتے ہیں اہل محضب سمیت پوری قوم اس دیدہ دریری کو بہت آرام سے حضم کر جاتی ہے مگر چوتھی طرف یہ انتہا دیکھئے اور سر پہ دبٹا کے ایک خاتون کے ابایا کا حلوہ کا لفظ لکھا ہے اور آن کے آن حجوم ایک کلام پاک کی توہین کر قرار دے کر اس کے جان کے در پہ ہو گیا اسے قدل کرنے کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں یہاں تک کہ خاتون پلیس افیسر اپنی جان پہ کھیل کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اسے خونخار حجوم کے وحشت سے بجاتی ہے کبھی ایک بینک کا گارڈ بینک کے منیجر کو ذاتی رنجش کی وجہ سے قتل کرتا ہے اور پورا شہر اسے ہیرو بنا کر جلوس نکالتا ہے کبھی فیکٹری کے غیر ملکی منیجر سے ذاتی بتلا لینے کے لیے اس پر توہین مذہب کا الزام لگایا جاتا ہے اور بے دردی سے ہلاک کر دیا جاتا ہے کبھی زندہ انسانوں پر پیٹرول چھٹک کے انہیں آگ لگا دی جاتی ہے کبھی لاشوں کو موٹ سائیکل کے پیچھے باندھ کر گلیوں میں کسیٹا جاتا ہے کبھی محلوں کے محلے ویران کر کے بے گناہ اور معصوم غریب پاکستانیوں کو بے گھرد کر دیا جاتا ہے یہ سب کیا ہے جہالت ہے یا انتہا پسندی یہ دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں ایک طرف سیاسی لیڈروں کی پرتائش اور وہ بھی ایک حد تک مقدس ہستیوں کی توہین اور اسلامی شاعر کی تخفیف پر برملہ کیا جائے اور کوئی چون بھی نہ کرے دوسری طرف مذہب کے نام پر بیجا اور بلا جواز تشدد قتل و غارت دنیا ہم پر ہس رہی ہے پہلے ہم جہالت کا مزاق اڑاتے تھے یہ کہہ کر کہ دو عرب آبس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے جو وہاں موجود سب سن رہا تھا کہا سبحان اللہ جھگڑتے وقت بھی مقدس کلام پڑھتے ہیں مگر اب ہماری جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ عربی حروف کو کلام الہی سمجھ کر پون ریزی پہ اتر آتے ہیں ہماری جہالت اس حقیقت سے ناشنا ہے کہ ار ملکوں میں ڈیٹھ دو کروڑ مسیح آباد ہیں ان کی مادری زبان عربی ہے یہ عربی لکھتے ہیں عربی بولتے ہیں اور عربی پڑھتے ہیں سب سے زیادہ مسیحی مصر میں ہیں اس کے بعد لبنان میں لبنان کے آئین کی روح سے صدر مسیحی اور وزیراعظم سنی مسلمان اور سپیکر شیعہ مسلمان ہوتا ہے فارلیمنٹ کے عراقین نصف مسیحی اور نصف مسلمان ہیں عربی زبان کے محتبر اور مقبول مشہور لغت المنج کے مسنف دو مسیحی سکالر تھے یہ کالم نکار اکلی میں ایک کورس کر رہا تھا تو ایک کلاس پیلو نے نام عبداللہ تھا جو خرطوم سوڈان سے تھا اور مسیحی تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام بھی ایک جیسے ہیں یہاں ایک دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میلورون میں جہاں میرا قیام ہوا وہاں قریب ہی ایک مال ہے جہاں چائے اور کافی کی دکانے ہیں سودا سلپی بھی مل جاتا ہے وہاں اکثر بیشتر دن کے وقت جو گارڈ نظر آتا ہے اس کا تعلق مصر سے ہے میں اسے گپ شپ کرنے کے بہانے اپنی ٹھوٹی پھوٹی عربی کے مشک کرتا ہوں ایک دن اس سے پوچھا کہ حلال کھانا مہیا کرنے والے ریسپورینٹ اس محلے میں کون کون سے ہیں اس پر اس نے ہستے ہوئے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں تو حرام کھاتا ہوں اس کے بعد اسے بتایا کہ وہ مصر کو مسیحی کمیونٹی سے ہے صورتحال سنجیدہ اور وہ فکر کا تقاضی کرتی ہے ہماری یونیورسٹی ہیں اور تینگ ٹینک کو ریسرچ کر کے مسئلے کی تہہ تک پہنچنا ہوگا اس حجوم گردی صفاق انتہا پسندی اور اس حولناک تشدد کے اسباب کیا ہیں اس کے بعد ریاست کا فرز ہے کہ ان اسباب کر کام کرے اور معاشرے کو نارمل بنانے کی صحیح کرے یہاں قوم کی بہادر بیٹی سی ایس ایس افیسر سیدہ شہر بانو نکوی اے ایس پی کے خراج تحسین پیش کرنا لازم ہے جس کے بروت ایکشن سے ملک ایک بہت بڑے سانح سے بچ گیا امید کرتا ہوں یہ کولم آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ایسے کولم کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ